بسم اللہ الرحمن الرحیم کو گھر بیجنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پاکستان کی طریق میں کب کب حکومت کے قلاب اتحاد بنے اور ان کے نتائج کیا نکلے یہ سب کچھ ان سے جوڑی معلومات کے لیے آج کی ویڈیو یہ آکر تک لازمی دیکھے گا لیکن اس سے پہلے میرے نئے شامل حنوائی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ جو میری نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچ سکیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے گیمتی رائے کمیٹس واقس میں ضرور دیجئے گا نظرین پاکستان کی اپوزیشن کی بڑی سیاسی جماعتوں نے طریقہ انصاف کی حکومت کے خلاف نئے اتحاد بنانے کا اعلان کرتے ہوئے آئندہ سال جنوری میں اسلام آباد کے طرف لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے اپوزیشن جماعتوں نے ایک بار پھر پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ یعنی پی ڈی ایم کے نام سے نیا اتحاد قائم کرنے کا اعلان کیا ہے پاکستان کی سیاسی طریق پر ناظرین اگر نظر ڈالی جائے تو حکومت وقت کے خلاف حجب اقتلاف نے متدل مشترقہ طریقے شروع کی انیس سو اٹھ سٹھ میں فوجی حکومت کے پہلے صدر ایوب خان کے خلاف نواب زادہ نصر اللہ خان نے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر اکٹھا کیا جس کے نتیجے میں ملک میں فوجی حکومت کے قلاب اعتجاج نے زور پکڑا ناظرین ایوب خان کے مخالف طریق میں ائر مارشل اسگر خان پیش پیش تھے تاہم پاکستان پیپل پارٹی کے بانی ظرفکار علی بھٹو نے خود کو سیاسی طور پر مستحقم کیا اور وہ ایک نمائن لیڈر کے طور پر ابر کر سامنے آئے اس اتحاد کے نتیجے میں ملک بھر میں اعتجاجی ریلیاں شروع ہیں جس میں طلبہ کی ایک بہت بڑی تداج وہ بھی شامل تھی ناظرین 1969 مزہروں میں شدت آئی تو صدر ایوب خان نے اصطیفہ دیا اور اقتدار کا تاج اس وقت کے کمانڈر اینڈ چیف یایا خان کے سر سجا جس کے بعد لیگل فریمورک آرڈر تیہ کیے گئے 1970 میں انتقابات کروائے گئے جس کے بعد مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان ایک اور تناجہ پیدا ہوا اور ملک تقسیم ہو گیا جبکہ ناظرین 1977 کے انتقابات سے قبل ظلفکار علی بھٹو کی حکومت کے قلاب پاکستان نیشنل الائنس کے نام سے آپوزیشن کی نو جماعتوں نے اتحاد قائم کیا طریقے استقلال کے اصغر کان جماعت اسلامی کے مولانا مدودی جمعیت علماء پاکستان کے شاہ آمن نورانی اور اے این پی کان عبدالوری کان کی قید میں قائم کیے جانے والے اس اتحاد کو پارٹی کے ہاتھوں ناظرین بدترین شکست ہوئی آپوزیشن کے اتحاد نے انتقابی نتائی تسلیم کرنے سے انکار کیا انتقابات کو دھاندلی زدہ قرار دیا اور دوبارہ انتقابات کا مطالبہ کیا اتجاج میں شدت آنے کے بعد فوج کے سربراہ جنرل زیاء الحق نے ملک میں ایک بار پھر سے مارشل لا نافذ کر دیا آپوزیشن کا یہ اتحاد اتنا کمزور ثابت ہوا کہ زیاء الحق کے اقتداز حبارتے ہی اتحاد میں شابر متعدد جماعتیں ان کی کابینہ کا حصہ بن گئی پاکستان کی سیاسی طریقہ ایک اور بڑا اتحاد ایم آر ڈی مومیٹ فار ریسٹوریشن فار ڈیموکریسی تھا جو نائٹین ایٹی ون میں بینظیر بھٹو اور نسرت بھٹو کی قید میں زیاء الحق کی حکومت کے خلاف قائم کیا گیا پاکستان کی سیاسی طریقہ میں آپوزیشن جماعتوں کا یہ اتحاد طویل مدد کے لیے تھا جو نائٹین ایٹی ون سے نائٹین ایٹی ایٹ تک قائم رہا اس اتحاد میں پاکستان پیپلز پارٹی قومی عوامی طریق طریقہ استقلال جمعیت علماء اسلام فے عوامی نیشنل پارٹی جبکہ کمیونس پارٹی یا پاکستان شامل تھی نائٹین ایٹی ایٹ کے انتقابات سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی مخالف اسلامی جمہوری اتحاد آئی جی آئی کے نام سے نو جماعتوں کا اتحاد قائم ہوا جس میں مسلم لیگ جماعت اسلامی اور نیشنل پیپلز پارٹی شامل تھی نائٹین ایٹی ایٹ کے انتقابات میں بین وزیر بھٹو کی قرد میں پیپلز پارٹی وفاق میں حکومت بنانے میں کامیاب تو پنجاب میں نواز شریف ایک مقبور شاہ سرطان کے طور پر ابرے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا عوضہ انہوں نے سنبھال لیا دوسری جانب ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کس حد تک کامیاب ہوگی سینئر صحافی مذر عباس اپوزیشن کی جانب سے اعلان کردہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کو امران کھان کے حکومت کے خلاف پہلا موثر اقدام قرار دیتے ہیں اردو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں دو بڑے موثر اتحاد بنے ہیں ایک ظلفکار عریبھٹو کے خلاف پی این نے بنا تھا لیکن وہ انتخابات سے قبل بنا اور انتخابی اتحاد کی شکل اکتیار کی تھی جبکہ سب سے موثر اور نظریاتی اتحاد ایم آر ڈی تھا جو زیاء الحق حکومت کے خلاف قائم کیا گیا انہوں نے کہا کہ مجودہ اپوزیشن کا اتحاد ایم آر ڈی کے قریب تر ہو سکتا ہے لیکن یہ اتحاد کوئی پائیدار شکل اکتیار کر پاتا ہے یا نہیں یہ نومبر سے دسمبر تک پتا چل جائے گا سینئر صحافی عارف نظامی کے مطابق حکومت کے اقدامات کے باعث حزب اکتلاف کی جماعتیں اکٹھی ہونے میں کامیاب ہو گئی ہیں نواز شریف جو ہیں وہ فرانٹ فوڈ پر سامنے آئے ہیں وہ پہلے بھی فرانٹ فوڈ پر آتے رہے ہیں لیکن اس بار کیا نتیجہ نکلے گا اس حوالے سے کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے عارف نظامی کے بقول الفاظ کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن اب عمل کیا ہوتا ہے کیونکہ سٹار بیٹس مین اس وقت نواز شریف ہیں شباز شریف جو ہیں وہ بلکل نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ آپوزیشن جماعتوں کے درمیان اعتماد کے فقدان کی فضا کم ضرور ہوئی ہے آپوزیشن کے درمیان جو شکوک و شبہات تھے وہ دور تو نہیں ہوئے لیکن کم ضرور ہوئے ہیں اور دونوں کو دیوار سے لگایا ہوا ہے اس لیے دوسرا کوئی آپشن بھی مجود نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیکڈور روابطوں کے حوالے سے عارف نظامی کا یہ کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپوزیشن جماعتوں کے مقتدر حلقوں کے ساتھ رابطے ہیں اور نواز شریف کی تقریر کو برائرات دکھانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے سینئر صحافی مذر عباس نے نواز شریف کی تقریر کو برائرات نشر کرنے کے حوالے سے بتایا کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی تقریر کو برائرات نشر کرنے میں وزیراعظم عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کا کردار ہو سکتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میڈیا ہاؤسز پیمرہ کی ہدایت کے مقالف کوئی قدم اٹھائیں اس لیے میڈیا ہاؤسز کا اس میں کوئی کردار نہیں البتہ وزیراعظم نے اس حوالے سے نظر سانی کی ہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ ان کی تقریر کو نشر کرنے کی اجازت دی جائے تو دیکھتے ہیں ناظرین آنے والے وقت میں کیارڈیویلمنٹ جو ہے وہ سامنے آتی ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنا خیار لگئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی